بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی مختلف جابز کی آن لائن پریپیریشن جیسے کہ css, pms, fpsc اور ntsk اور ساتھ میں جو پروینشل کمیشنز ہیں ان کی ون پیپر کی اور ساتھ میں سبجیکٹوی پیپر کی آن لائن پریپیریشن آفر کرتی ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنے جو بھی کورس کرنا چاہے ہیں جس جوگ کے لیے تیاری کرنا چاہے ہیں تو جو کانٹینٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا کورس گھر بیٹھے میں حاصل کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کا ڈیس اے www.havardcademy.com اور وونس اپ نمبر ہے 0333 306 626 اس پہ آپ جتنی بھی ڈیٹیل ہوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم تحصیل دار اور نائب تحصیل دار اس کے سلیے بس کو ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے لیے کافی ساری پوسٹ اناؤنس کی ہیں تو جو definitely ایک بات ہے کہ پنجاب کا جو پروینس ہے اس میں ایک تو لیٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کمپیٹیشن relatively دوسرے پروینسز کی نسبت زیادہ ہوتا ہے تو ان جابز کے لیے صرف پنجاب کے لوگ ہی اہلیت رکھتے ہیں کیونکہ پروینشل کوٹا ہے اور پروینسز کی اپنی منیجمنٹ ہے تو یہ پنجاب کے ڈومیسائل ہولڈر ہی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو کمپیٹیشن already tough ہوگا تو جو ایسپیرنٹس سیریس ہیں اس کی تیاری کے لیے ان کو اس کو سیریس لینا چاہیے تو اسی زمرے میں ہارورڈ اکیڈمی اپنی بیسٹ جو ہے سرویسز آفر کر رہی ہے تاکہ آپ لوگ اچھی سی تیاری کریں اور اپنے گھر بیٹھے تیاری کریں تو ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ ہمارے فیس بک اور ویٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ کافی اچھی دسکشنز چل رہی ہیں آپ بھی اس دسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ویٹس ایپ گروپ کا لنک بھی آپ کو اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس کو آپ جائن کریں گے لیکن اس میں آپ کو لیکچرز کے نوٹیفکیشن ہوں گے جائے گا آپشن نہیں ہوگا اور ساتھ میں آپ کو گائیڈ لائن بھی دیں گے کہ آپ ایفیکٹیو تریقے سے کس طریقے سے پریپیریشن کر سکتے ہیں تو ہم نے سیلیبس کو بھی ڈسکشن کرنی ہے اور ایفیکٹیو پریپیریشن کے لیے آپ کو ہنٹس بھی دیں گے تریقہ کار بھی بتائیں گے اور آپ کی بہتر سے جو ایک ٹریک ہے وہ سجیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ سے پرابلم رہتا ہے کیونکہ یہ ہماری سیکنڈ لینگویج ہے جس کو ہم لرن کرتے ہیں ہماری فاسٹ لینگویج نہیں ہے تو ہمیں اس کا ہمیشہ پرابلم رہتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ تو اس کے رولز وغیرہ سارے کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ہمارے اگزیم آور ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں اس کے رولز میں کنفیزن آ جاتی ہے اور اگر ہم اچھے طریقے سے کنسپٹ کے ساتھ نہ پیپر میں جائیں تو ہمیں جا کے پرابلم بھی اسی پیپر میں ہی آتا ہے اور امپورٹن بھی یہ ہوتا ہے تو دیفینیٹلی یہ ٹو ہنڈر کے جو ٹیسٹ ہوں گے دو پیپر ہوں گے ان میں سے ایک انگلیش کا پارٹ ہوگا جو کہ ہنڈر مارکس کا ہوگا اور جیسا کہ نام سے ہی زہر ہے انگلیش کمپریہنشن اینڈ کمپوزیشن تو کمپریہنشن کی اگر بات کی جائے تو کافی سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کمپریہنشن کیا ہوتا ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ یہ ایک پیراغراف ہے تو یہ ایک یہاں سے سٹارٹ ہو کہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے یہ ایک پورا پیراغراف ہے جو کہ اینڈ یہ ایک ڈال ہے اس کے مطالق بتایا جا رہا ہے اور اس پیراغراف کو پڑھنے کے بعد آپ کو سارا اینڈ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر آپ نے اینڈ پہ آنسر کرنے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پیراغراف کو پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ ایک سو سمجھیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو آپ کو جنرل نالی کی بیس پہ نہیں بلکہ اس پیراغراف کی بیس پہ سارے سارے سوالوں کے جوابات آپ نے لکھنے ہوتا ہے تو اس ایریا کو کمپریہنشن کہتے ہیں تو اس کے بعد جو انگلیش کا پارٹ ہوگا جو کمپوزیشن کا پارٹ ہوگا ایک کمپریہنشن یعنی کہ آپ کا جو ایم سی کیوز پیٹرن کا پیپر ہوگا اس میں بھی آپ کے سامنے ایک پیراغراف دیا گا اس میں پانچ چھے آگے سوال پوچھے جائیں گے اور ان کے اپشن دیا جائے گا تو آپ نے جتنا پیراغراف اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس کے آپ آنسر کے آنسر جو ہے اچھے طریقے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے آنسر اس میں سے آئیں گے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انگلیش کی وکابلری کتنی ہے تو آپ کی وکابلری آپ کی ہلپ کرے گی کہ آپ صحیح صحیح آنسر دے سکیں سوال پوچھے سمجھتے ہوئے انگلیش کمپوزیشن کے پارٹ کے بات کریں تو سنٹینس کریکشن اس کا پارٹ ہوگا پنکچویشن ہو سکتا ہے فلن دی بلینکز ویڈ پریپوزیشن ہے پیر آف ورڈز ہیں اور اس کے علاوہ ترانسلیشن فرم اردو ٹو انگلیش تو اس طرح کا جو پیپر ہوگا لیکن کیا ہے کہ اوپر اگر ایک فکرہ دیا گیا ہے اردو میں تو نیچے اس کے چار آپشن انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دے دیا جائیں جو ٹھیک ہے وہ آپشن سیلیکٹ کریں تو آپ کو ٹرانسلیشن کا ایریا بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایریا ٹیسٹ نہ کیا جائے لیکن آپ کی گرائمر یا انگلیش میں آپ کی تھوڑی سی گریپ ہوگی تو آپ اس کو بھی اٹنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا انگلیش کا پارٹ اور اس کے بعد دوسرا جو پیپر ہے وہ ہے اس کے دو ایسے پہلا ایسا جو جنرل نالیج کا ہوگا دوسرا آئی ٹی کے ریالیمنٹ ہوگا اس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن جنرل نالیج کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان سٹیڈیز اور اسلامیک سٹیڈیز کرنٹ افیرز ایوری ڈی سائنس اردو تو یہ ایریاز ہوں گے جن کو ٹیسٹ کیا جائے گا آپ کے جنرل نالیج کے ایریہ میں تو آپ نے نہ تو اتنا سادہ رہنا ہے نہ اتنا نارمل ہونا ہے جتنی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے تو ہاورڈ اکینڈمی آن لائن جو اپنا کورس آفر کر رہی ہے پیپر اپ کا ایم سی کیوز پیٹرن ہوگا ہم وہ نہیں کر رہے کہ آپ کو سیلیکٹیو سٹیڈی کر دیں بلکہ ہمارے کورسز میں سارے سوژیکٹ تھارولی کور کیے جائیں گے with concept ان پیپرز ان لیکچرز کو اٹیمٹ کرنے کے بعد بھلے آپ جا کے ریٹن ٹیسٹ دیں یا ایم سی کیوز والا ٹیسٹ دیں تو آپ کو کنفیشن نہیں ہوگی ہم اس طریقے سے اپنے کورس کو کور کریں گے اور کور کر رہے ہیں تو آئی ٹی کا جو پارٹ ہے اس میں ایم س آفیس ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ اس کے علاوہ الیکٹرونک ریکارڈ کیپنگ اس میں انٹرنیٹ اور ای میل کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا آئی ٹی کے ریالیمنٹ تھارٹی پرسنٹ جو پیپر ہوگا جنرل نالیج کا وہ آئی ٹی کے ریالیمنٹ ہوگا اس کے بھی ہم نے لیکچز کمپیوٹر کے مطالق جو بیسک انفرمیشن ہوتی ہے وہ پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ اور اس کے علاوہ ای میل وغیرہ کیسے سینڈ کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا فنکشن دلتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ طریقہ کار ہوگا اس کے علاوہ پریپریریشن کے لیے جو گائیڈ لائن آپ کو آپ تھارولی چیزوں کو کور کریں یہ نہ کریں کہ ایک آدھی بک بزار سے لے لیں مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بکس آلریڈی انہوں نے بنائی ہوتی ہیں اور صرف ٹائٹل چینڈ کرتے ہیں اور پرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور سم ٹائم ریلیمنٹ کانٹینٹ نہیں ہوتے تو جب تک آپ تھارولی کنسیپچول ہر ٹاپک کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ورک نہیں کرتے محنت کر کے اپنے آپ کو سٹرانگ نہیں کرتے نالج کی آپ کی جو کپیسٹی ہے وہ بیل نہیں کرتے آپ میریٹ پہ نہیں آسکتے کہ سب سے بیسٹ میں نے ایٹمٹ کیا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ایٹی مارکس بھی سم ٹائم یوز لیس ہو جاتے ہیں جب لوگ نائنٹی فائیو پرسنٹ تک جا رہا ہوتے ہیں یعنی کہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائیو مارکس اگر ان کے ہو رہے ہیں تو آپ کا اچھا پیپر آپ کے لیے کوئی ہلپ ہول نہیں تھا تو آپ نے پورے پیپر کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے اس طریقے سے تیاری کرنی ہے کہ آپ ہنڈرڈ آوٹ آف ہنڈرڈ یعنی کہ فل کپیسٹی جتنی آپ یوز کر سکتے ہیں اتنے آپ کپیسٹی ابزاربنگ کپیسٹی بھی بڑھائیں پڑھنے کی کپیسٹی بھی بڑھائیں اور اچھے طریقے سے مینت کے ساتھ جائیں تکے کے ساتھ نہ لے کے جائیں کہ میں تکا ماروں گا اور جا کے اپلائی کریں میں نے یہاں پہ تک لوگ دیکھیں کہ جو آہ سکسٹین سیونٹین گریڈ میں آرریڈی سرنگ ہیں ان کی خواہشے کے تحصیل دار نہیب تحصیل دار کے لیے وہ اپلائی کریں کیونکہ اس پوسٹ کا ایک بڑا ایک اپنی ایک چام ہے بیوٹی ہے اس کی پاور ہوتی ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں اور اس کے لنکنگ بھی بہت ہوتے ہیں ایک اچھی پوسٹ ہے جس کے لیے مطلب ایک بڑے ریفرنسز اس کے ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ اپنا کام اس کا ہر لوگوں کو اس کو پڑھتا ہے تو ہمارے بہشنے میں بھی دیکھ لیں جتنے لوگوں کے ریفرنسز آتے ہیں اور جتنے لوگوں کالز آتے ہیں لوگوں کی کام کروانے کے لیے تو جتنی اس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اتنا سمیت ہے jobs کافی زیادہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جتنی applicants ہوں گے اس کے کہیں زیادہ آپ لوگ جو ہے وہ تیاری کی اچھی quality required ہوگی تو ہمیں اکثر سٹوڈنٹس سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پیپر ایم سکر پیٹرن پہ ہوگا تو ہمیں تیاری سبجیکٹیولی کیوں کروائی جاری ہے تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ بندے کو سبجیکٹیولی سم ٹائم ایسی چیزیں پڑھ کے اپنی بنیاد بنی ہوتی کہ آپ کے پیپر میں کوئی ایسا question بھی آ جائے جو اس میں نہ cover کے ہوگا لیکن آپ کے پاس hints اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ correctly کام کرتے ہیں لیکن آپ نے چیزیں صرف ایم سکیوز پیٹرن پہ ہی پڑی ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی یہ چیز کہاں سے ہے کیسے سوال کا جواب دینا اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو جو چار سوالات ہوتے ہیں اس میں اگر تکہ بھی ماریں تو 25% ہر ایک کے چاس ہوتے ہیں اور bad luck یہ ہوتی ہے کہ پانجاب public service commission میں negative marking بھی ہوتی تو تکہ کی طرف نہ جائیں میں یہ آپ کو recommend نہیں کروں گا کہ تکہ کی طرف جائیں بہتر تیاری کریں اور جتنے آپ کے ٹھیک ٹھیک آپ کو question کا پتہ ہے وہی attempt کریں اور جہاں پر doubt اس کو attempt کر لیں وہاں پر risk لینا ضروری پڑ جاتا ہے لیکن وہ بھی 50-50% یعنی کہ ایک سوال کے چار option ہے تو چار میں سے دو کو آپ کو confirm ہے کہ ان دو میں سے ایک ہے تو پھر تکہ لگا لیں گے اگر چاروں میں سے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر تکہ نہ لگائیں تو یہ میں آپ کو guideline دے رہا تھا ساتھ میں تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہماری website let me visit کریں اور courses دیکھیں کہ کون کون سے ہم courses offer کر رہے ہیں اور ہمیں ورسائب پہ بھی آپ contact کر کے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی شو ہوتا ہے تھانکس پر بھائچن خدافر